یہ آپ کے سامنے بہتر ہے تین سال سے آپ بھی آ رہے ہیں چوتھا سال ہے ہم سال ہی بھول گئے کتنے ہو گئے آپ بھی آتے ہیں ہم بھی آتے ہیں آج تو موسم اچھا ہے کافی گھرمی میں بھی آتے ہیں سردی میں بھی آتے ہیں تو نیب کا تماشاں لگا ہوا ہے یہ اب چیرمن صاحب ہی بدل گئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا نیب کا قانون پڑھ لیں اس میں گنجائش موجود ہے کہ جو یہ جالی کیس بنائی گے ان کو ختم کریں نہیں کر سکتے تو چلتا رہے گا یہ کئی سال اور چلتا رہے گا حقیقت اس کی سب کو پتا ہے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ان عدالتوں میں کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ کون سی کرپشن اس ملک میں ہوئی ہے کہ جو آج آپ اندر جا کے کر سنیں تو وہ ٹرمینل جس پہ آج پوری پاکستان کی معیشت چل رہی ہے اس کے بارے میں بیعث ہو رہی ہے کہ جی اس کی فلانی شک جو تھی وہ پوری نہیں ہوئی اور اس کی فلانی شک پوری نہیں ہوئی جیسی نے کسی کو پیسے دیئے کہتے ہیں نہیں جی وہ پیسے کسی کو نہیں دیئے لیکن تین سال سے تیرہ لوگوں کی زندگی جو اس کیس میں ملزم ہے جس میں پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکس پیئر اور سرمایہ دار جو ہے وہ بھی شامل ہیں وہ ادالتوں کے چکر لگا رہے ہیں اور ارم اور روپے کی فیسے دے رہی ہیں وکیلوں کو ادالت کے بقت بھی ضائع ہو رہے ہیں زندگی بھی سب کی مفلوج ہیں لیکن لیب اپنے جگہ پر قائم ہے تو میں اور جب یہ کیس دوسرے اب سر دیکھتے ہیں دوسرے انویسٹر ملک میں دیکھتے ہیں کوئی پیسہ یہاں انویسٹر نہیں کرتا اس بات کا حساس ہے کسی کو اس بات کا حساس ہے نیب کو اس بات کا حساس ہے اس ملک کے چیف جسٹس کو اگر سوہ موٹو آپ نے نوٹس کیلی چیز کسی چیز کا لینا ہے تو اس تماشے کا لیں جو نیب کی ادالتوں میں لگا ہوا ہے جس نے ملک کو تباہ کر دی ہے اس کا حساس نہیں ہے چیف جسٹس صاحب کو میں یہی بات کرتا ہوں کہ آج جو نظام ہے یہ اس کے اندر ملک نہیں چل پائے گا یہ جو ہم جس کو اکاؤنٹوبلیٹی کہتے ہیں جس نے کوئی اکاؤنٹوبلیٹی چوبیس سال میں ایک سیاستدان کو نیب نہیں پکڑ سکی ہے تو عصاب دے نیب بھی عصاب دے کہ تم نے کیا کیا ہے چوبیس سال میں کیا یہ ہے کہ جو آدمی ہاؤنڈن کالونی بناتا ہے اس کو بلا کر پیسے پکڑ لیتے اور چھے آٹھ میری بعد کیس ختم کر دیتے ہیں غریب لوگ پنترہ پنترہ سال سے جیلوں میں ادالتوں میں پھر رہے ہیں یہ نیب کی کارکردگی ہے تو میں بار بار وزریعت صاحب کو کہتا ہوں کہ اس ادارے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکے اس کو ختم کرے ورنہ یہ ملک کو تباہ کر دی ہے اس نے یہ ملک کو جڑوں سے اکھاڑ دے گا اگر آپ کو جڑوں سے نہیں اکھاڑیں گے یہ میں بالکل سیدھی بات کرتا ہوں آپ نے حقائق دیکھنے میں حقائق آپ کو دکھا دیتا ہوں مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ان نیب کی ادالتوں میں کیمرے لگا دیں اسلامباد سے شروع کریں میرے ادالت سے شروع کریں میرے کیس سے شروع کریں دکھائیں لوگوں کو تو جب اس ملک میں ایک صاحب کا مزیراعظم کو انصاف نہیں ملے گا اس ملک کے سب سے بڑے ٹیکس پیر کو انصاف نہیں ملے گا یا فیڈرل سیکرٹری اداروں کے سربراہ جو پوری پوری زندگی امانداری سے کام کر کے ملک کی شدمت کر کے گئے ہیں آج ادالتوں میں بیٹھیں ہیں چار سال سے بیٹھیں ہیں کسی کو پرواہ ہے چیرمن نیب کو پرواہ ہے ملک کے چیف جسد کو پرواہ ہے جو ان ادالتوں کے سربراہ ہیں یہ سوال آج میرے ہیں اس کا جواب نہیں دیں گے تو پھر یہ ملک نہیں چلتا میرے بھائی یہ ساری بات ہے آپ کی جماعت نارا لگا تھا لیکن آج جب بوٹ پہجزت دینے کا غصت نارا ہے الیکشن کی بات نہیں جا رہی ہے تو ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مسلمی نون تیار دیکھائیں گے مسلمی نون تیار ہو یا نہ ہو الیکشن الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں اور اس میں جو جماعت حصہ لے گی وہ حصہ لے جو نہیں لیتی بنا لے الیکشن کرانا مسلمی نون کا کام نہیں ہے بائی صاحب آپ کا دیکھنے اس وقت جو سیاسی تلاو کی صورتحال ہے میں بار بار کہتا ہوں دو دفعہ اتفاق ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے کا دونوں دفعہ بدنیتی پر مذاکرات کیے جس بات میں آپ کے نیتی ٹھیک نہ ہو مذاکرات کس بات کے کر رہے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ ملک سبریم کورٹ کہتا ہے کہ آپ جو لوگ ہیں وہ جائیں سیاسی پارٹیوں فیصلہ کر کے آ جائیں تو آئین کا کیا ہوا عدالتوں کا کام مسائلتی عدالتیں یہ نہیں ہیں یہ سپریم کورٹ ہے جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کریں بات کو آگے بڑھیں بات سب سوال نہیں تھا عامر کے آپ جیسے آ رہے ہیں دیگر لوگ ہیں بلکل بزدار کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوگی فیصلے نہیں ہوتے لوگ عدالتوں میں آ رہے ہیں تو یہ جو عدالتیں ہیں یا جو عدالتیں ہیں کیا یہ قانون اور آئین کے دائرے میں نہیں آتے کیا یہ جواب دے نہیں ہیں یہ جواب دے نہیں ہے کیونکہ ایک عامر نے قانون منایا جس کو ہم تبدیل بھی نہیں کر پاتے جب تبدیل کرتے ہیں تو سبرین کوٹ لوٹس لے لیتا ہے اس قانون میں ایک شک ہے کہ آپ اس ادارے کے کسی افسر کو کچھ نہیں پوچھ سکتے جو مردی وہ کرے اتنا اندہ اور کالا قانون پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے اور وہ سیاستدان جو پچھلے چوبیس سال سے اس قانون سے متاثر ہو رہے ہیں آج کاثر ہیں اس قانون کو بدلنے سے یا ختم کرنے سے یہ شرمنگی کی بات ہے یہ اس ملک کے حالات ہیں کہ وہ ادارہ جس نے تباہ کر دی ہے ملک کے نظام کو حکومت مفلوج ہو گئی ہے کوئی افسر فیصلہ نہیں کرتا عمران خان سراری تین سال میں کام کر سکے کیا اس کو احساس نہیں تو وہ تو استعمال کر رہا تھا نظاروں کو کیس بنانے کے لیے یہ یہ مشکل ہے میں بار بار کہتا ہوں اس کو ختم کریں ایک لفظ کا قانون بنا دیں ایک لائن کا یہ نئے وارڈنس ریپیل ہوتا ہے اور پاکستان مسلمنگ نون کے کیس چلتے رہے باقی اس کو ختم کریں تماشا ختم کریں دیکھیں میری زندگی میں تجربہ یہ ہے کہ دوسروں کو چور کہنے والا خود چور ہوتا ہے اگر آپ نے سیاست دوسروں کو حد تک کر کے کرنی ہے بیستی کرنی ہے تو پھر آپ سیاست کر لیں پھر ملک نہیں چلے گا آج بات ملکی ہے عمران خان کے پاس پہنے چار سال تھے جتنی کرپشن عمران خان کی حکومت میں تھی کسی پاکستان کی تاریخ میں اسی حکومت میں نہیں ہوئی پنجاب کی بدترین حکومت کرپترین حکومت بزدار کی حکومت تھی یہ ملک کے معاملات ہیں ابھی صاحب آپ نے اس دن آٹے کا ایک الزام لگایا ہے جیسے آپ نے کہا کہ بھی سر روپے کا کوئی کرپشن ہوئی ہے اس نے پنجاب حکومت میں آتے ناراض دکھائی جائی ناراض نہیں ہونا چاہیے میں نے نظام کی بات کی اس نظام میں اتنی کرپشن ہے اس کے اندر رس چکی ہے بس چکی ہے کہ کوئی حکومت آ جائے آٹے جو محکمہ خوراک ہے پنجاب کا تیس سے پینتیس فیصد کرپشن اس ادارے کے اندر ہے آج کی نہیں ہے جب سیدارہ بنا ہے بڑھتی گئی ہے تو کوئی پنجاب حکومت پریشان نہ ہو وہ تو انٹیرم گورنمنٹ ہے ان کا کوئی اسے کرپشن کا کام نہیں ہے وزید کرپٹ ہو یا نہ ہو کام چلتا رہتا ہے کرپشن موجود ہے میں بسوق سے کہتا ہوں کہ پچیس فیصد سے زیادہ پیسہ جو مدیرازم صاحب نے اس ملک کے غریب ترین عوام کے لیے دیا تھا وہ اس عوام کو نہیں پہنچا انہوں آج بھی کہتا ہوں یہ بدنصیبی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس نظام کو جب تک آپ ختم نہیں کریں گے نئے سنے سے شروع نہیں کریں گے اتنی کرپشن رس چکی ہے کہ یہ معاملہ درست نہیں ہو سکتا آپ کی اجازت ہے